موسیقی کلسم نواز کی تدفین تک نواز شریف پیرول پر رہیں گے رولز کے مطابق سیکریٹری داپلا بارہ گھنٹے تک پیرول پر رہائی دے سکتے ہیں بارہ گھنٹوں سے زائد کی رہائی پر کابینہ فیصلہ کرتی ہے صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس جاتی عمرہ میں تین کمرے سب جیل قرار نواز شریف اور مریم نواز کی نقل و حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت جرہاں کے کھولو کلسم باؤ جی کلسم باؤ جی کلسم نواز کے باؤ جی بیمار ہو گئے پیرول پر رہا نواز شریف کی طبیعت خراب ذاتی معالج کا آرام کرنے کا مشورہ نواز شریف کا گلہ خراب اور حلقہ بخار بھی ہے مریم نواز کی بھی والدہ کی جدائی میں آنکھیں نم بیگم کلسم نواز کی نماز جنازہ جمعہ کو شام پانچ بجے جاتی عمرہ میں ادا ہوگی نواز شریف سے لوگ آج شام چار سے چھے بجے تک تازیت کر سکیں گے ترجمان مشلم نگنون مریم اورنگزے ماما باز محمد بکشا کون کرے رکھ والی حمزہ شہباز تائی کی وفات پر افسردہ بولے کلسم نواز مہادر خاتون تھیں پورے خاندان کے لیے بڑے دکھ کی گھڑی ہے باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کند خالی باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کند خالی ماما باد محمد بکشا کون کرے رکھ والی کلسم نواز کا انتقال جاتی عمرہ میں سوگ لیگی رہنما افسردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری شاہد خاکان ابباسی جعوید حاشمی قرم دستگیر آصف کرمانی رانہ محمد اکبال لارڈ میر سمیت دیگر پارٹی رہنماوں کی جاتی عمرہ احمد کلسم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پرویز مشرف کی عمریت کو للکارہ سیاسی جدوجہد میں ہماری ساتھی تھی کلسم نواز وینٹی لیٹر پر تھی اور لوگ پروپے گنڈا کر رہے تھے جعوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو خورم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ کلسم نواز نے جابر حکمران کے سامنے قلمہ حق کہا پنجاب کابینہ میں توسی بارہ نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چہدری سرور نے وزراء سے حلف لیا نئے وزراء میپیر سید سعید الحسن شاہ مہر محمد اسلم بھربانہ سید حسین جہانیہ گردیزی محمد اجمل محمد اقلاق آش فارعہ شوخد لالکہ زبار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح شامل محمد اختر محمد خالد محمود اور جہانزیب کھچی نے بھی حلف لے لیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا پنجاب سیف سیٹی آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا منصوبے کو شہر کی سیکیورٹی کے لیے اہم قرار دیا تاخیر سے آنے اور جلدی دفتر چھوڑنے والے افسران اپنا قبلہ درست کریں تمام افسران دفاتر کے حکومتی اوقات پر عمل کریں کسی بھی افسر کو وقت کی چھوٹ نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب محمد آہر کا اعلیٰ افسران کو پہلا حکم جاری آفشور کمپنیز سکینڈل کیس سپیکر پنجاب اسمبلی کے بیٹے مونس صلاحی کی نیپ میں پیش ری مونس صلاحی ریکارڈ سمیت نیپ میں پیش ایک گھنٹے تک نیپ کی تحقیقاتی ٹیموں کو سوالات کے جواب دیے حالی موٹرز ایم این ایم کے بعد اسکری انویسمنٹ کمپنی کے نام پر لوٹ مار لاہور میں سستی گاڑیاں دینے کے نام پر شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ گاڑیاں ملی نہ پیسہ واپس ہوا متاثرین انصاف کے لیے نیپ دفتر کے باہر سراپا احتجاج بن گئے ناراض بیوی سے سولا نہ ہونے کا رنگ مناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا بیوی، بیٹی، ساس، سالی اور دو بچے جلس گئے زخمی میوہ ہسپتال منتقل دی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی کینٹ کو مقدمہ درج کر کے ملزم کی فوری گرفتاری کا حق اور آئی سی سی کے سابق شیف کا چیئرمن پی سی بی کی شاندار صلاحیتوں کا اعتراف حارون لوگارڈ بولے احسان مانی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جلد بحال ہوگی حارون لوگارڈ کی لاہوری خوابوں کی بھی تاریخ